آپ سٹوڈنٹس آپ نے پہلے ڈیٹ اینڈ ڈیٹ لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے سبق ریل کا سفر حصہ دھوم جماعت کا کام جو ہے بلیک سے اور سبق کا نام بلیک سے لکھنے ہے اس کے بعد سرگرمیہ کتاب پر الفاظ معنی الفاظ جملے اس کے بعد سوالات کے جوابات اس کے بعد زباندانی میں آجے کا مفرد اور مرکب جملے کتاب پر فیل کی اقسام علامات ورپ لازٹ پر ہے افاظ متزاد یہ ہوگی آپی فیریس آپ نے اس کو ایک پیج پر اتارنا ہے اور اس سبق کو جو ہم نے پڑا ہے اس سے ریلیٹیو جو آپ کام کریں گے وہ کیا ہے سب سے پہلے آپ افاظ معنی لکھیں گے اس کے بعد اس کی پڑھائی جتنی میں نے پڑھائی کرائی ہے اس میں سے جتنے سوالوں کے جواب بن رہے ہیں وہ میں آپ کو سینڈ کرنے لگوں ٹھیک ہے بیٹے اب ہے آپ نے ڈے اینڈیٹ کے ساتھ آپ نے اس پر اگلے پیج پر بھی ڈے اینڈیٹ لگانی ہے اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے سبق ریل کا سفر حصہ دوم انوان افاظ معنی ان دونوں کو آپ نے بلیک پین سے لکھنا ہے اب افاظ معنی کی ہیڈنگ دینی ہے پہلا ہے افاظ تیار کردہ تیار کیا گیا اب دوسرا ہے دھوم مجھ جانا شورت ہو جانا سوم دینا سپورٹ کر دینا پختگی مضبوطی تجربہ کاری مستفید فائدہ چانے والا خیر مطاعت جس کام میں اتیاز سے کام نہ لیا جائے ثانی دوسرا اس کے بعد ہے مجمع حجوم سرپرستی انداد یا حمایت کرنا نام روشن کرنا شورت حاصل کرنا اب دوسری ہیڈنگ ایس کی سوالات کے جوابات لکھیں سوال نمبر ایک ہے اٹھارہ سو چوبیس میں سٹیفن سن کے بنائے ہوئے بھاپ کے انجنوں سے چلنے والی مالگاڑی کس کس کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی جواب اٹھارہ سو چوبیس میں سٹیفن سن کے بنائے ہوئے بھاپ کے انجنوں سے چلنے والی مالگاڑی چھوٹے بڑے تاجروں اور کسانوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوئی اب ہے سوال نمبر دو ریلوے لائن بنوانے والی کمپنی نے اٹھارہ سو نتیس میں جو مقابلہ کروایا اس کی تفصیل لکھئے جواب ریلوے لائن بنانے والی کمپنی نے اٹھارہ سو نتیس میں ایک مقابلہ کروایا جس میں بھاپ کی طاقت سے چلنے والے ریلوے انجن بنانے والی کمپنیوں نے حصہ لیا ہر کمپنی نے اپنا بیترین انجن اس دعوے کے ساتھ مقابلے میں پیش کیا کہ ان کا انجن ریلوے لائن کے لیے بیترین ثابت ہوگا اس مقابلے میں جار سٹیفنسن کا بنایا ہوا نئے موڈل کا انجن راکٹ بیترین قرار پایا اس انجن کو بنانے میں اس کے بیٹے نے اپنے باپ کا بھرپور ساتھ دیا انگلیستان کی حکومت دے ریلوے لائن کے انتظامات کی سرپرستی کی اور ملک میں ریلوے لائن بچانے کا کام شروع ہو گیا اس کام کو دیکھتے ہوئے سٹیفنسن نے ریلوے انجن بنانے کی ایک کمپنی بنا لی اب سوال نمبر تین سٹیفنسن کی مسافر ٹرین کے بارے میں لوگوں کا کیا خیال تھا جواب لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ٹرین سسٹم کامیاب نہیں ہوگا اس کے دھویں سے فصلوں کو نقصان پہنچے گا شور سے گائیں دودھ دینا چھوڑ دیں گی اور تعلیم اداروں میں تعلیم متاثر ہوگی آپ کا کام آج کا یہ ہے کہ اس سبق کی اچھی طریقے سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اس ریڈنگ کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے الفاظ مائنی اور جو تین questions جتنی آج میں نے پڑھائی کرائی ہے اس سے related ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے کام اتار کر مجھے send کرنا ہے اللہ حافظ